اس کے بعد یہ فرمایا گیا الرجال قوامون علی النساء مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہے یہاں معاملہ اُلٹا ہے النساء قوامات علی الرجال کھڑے ہو جاؤ بڑھ جاؤ آج عورتیں حاکم ہیں مردوں کے اوپر تو قرآن نے کیا کہا مرد حاکم ہیں عورتوں کے اوپر کیوں؟ اس لیے کہ دو کام مرد کرتے ہیں ایک تو کام ہے وہ وہہبی اللہ کی طرف سے عطا کردہ اور ایک ہے قصبی یہ دو فضیلتیں اللہ نے مردوں کو دی ہیں ایک وہہبی فضیلت ہے کیا؟ کہ عورتوں کے بالمقابل مرد زیادہ تمانہ زیادہ طاقتور اور عقلی اعتبار سے بڑا ہوتا ہے اور آج سائنس نے میڈیکل سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مردوں کے دماغ کی رفتار عورتوں کے دماغ کی رفتار کے مقابلے میں چار گناہ بڑھا ہوا ہے اور یہی سے یہ نکتہ نکلا کہ ایک مر چار عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے سائنٹیفکلی ثابت ہے سائنس سے ثابت ہے اور نقلن یہ تو عقلن سائنٹیفکلی پرووڈ ہوا اور نقلن کیسے ثابت ہے؟ عورت دین میں مردوں کے آدھا ہے اور عقل میں مردوں کے آدھا ہے یہ حدیث ہے ثابت ہے تو چار نصف is equal to چار نصف is equal to چار پاؤ ہوئے نا آدھا ہے تین میں تو دو نصف کا دو پاؤ نا ایک نصف کا دو پاؤ آدھے میں دو پاؤ ہوتا ہے نا ایک روپو ایک روپو اور تین میں بھی آدھا ہے تو ایک روپو ایک روپو ایک روپو ایک چوتھائی ایک چوتھائی ایک چوتھائی ایک چوتھائی is equal to لہذا ایک مرد چار نصف شادی کر سکتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وہبی صلاحیت اس کو دی ہے کہ بالمقابل عورتوں کے مرد توانہ ہوتا ہے لہذا طاقت ورد و فضیرت حاصل ہوگی کمزور کے اوپر اس کو حاکم بنایا جائے گا کمزور کو حاکم بنانا یہ فطرت کے خلاف ہے اور عورتوں کے مقابلے میں مرد تمانہ اور طاقت پر ہے لہذا فطری طور پر مردوں کو حاکم بنانا چاہیے بنایا جانا چاہیے عورتوں کے اوپر اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کما کر لاتا ہے بِمَا فَضَّلَّاُ بَعْدُمَا لَا بَعْدُمَا بَعْدُمَا بِمَا أَنفَقُو کما کر لاتا ہے یہ قسبی فضیلت ہے ان دو فضیلتوں کی وجہ سے مرد قوام ہیں عورتوں کے اوپر اچھا اس کے بعد ایک نکتہ بتایا گیا بَعْدُمَنْ بَعْدُمَا عورتیں مردوں کا حصہ ہیں اس لیے کہ عورت حضرت آدم کی پسلی سے بنائی گئی ہے تو عورت حصہ ہوئی کس کا مرد کا اسی وجہ سے لڑکا مائل ہوتا ہے لڑکی کی طرف اور لڑکی مائل ہوتی ہے لڑکے کی طرف کیوں اس لیے کہ بچارہ یہ بھی ناقص ہے اور یہ بھی ناقص ہے نہیں سمجھے ارے بھئی ایک پسلی نکال لی گئے پسلی کا ایک حصہ نکال لیا گیا اوپر بھائی پسلی تو کمی ہو گئی نا ناقص ہو گیا نا پسلی نکال لیا گیا اور حواب علیہ السلام کو بنایا گیا تو یہ جو پسلی نکالی ہوئی ہے کہاں ہے وہ عورت ہے نا تو میں اپنی تکمیل کے لیے عورت کی طرف پڑھوں گا اور عورت چونکہ میری پسلی ہے وہ تکمیل کے لیے اپنے میری طرف پڑھیں گی اس وجہ سے فطری طور پر مرد عورت کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے اور عورت مرد کی طرف میلان رکھتی ہے جھکاؤ رکھتی ہے باب ہم ممباز ان میں سے باز باز کے اجسن جوز ہے اور یہاں ایک نکتہ سمجھایا گیا کہ جب ایک دوسرے کا جوز ہے اب بتائیے ہاتھ بدن کا جوز ہے سر بدن کا جوز ہے اگر یہ کہا جائے کہ سر ہاتھ سے افضل ہے کہا جا سکتا ہے لیکن کیا اس سے ہاتھ کی اہمیت گھڑی آتی ہے بھئی یہ کہا جائے کہ ہاتھ بدن کا جوز ہے اور ایک جو سر ہے تو یہ کہا جائے کہ سر ہاتھ سے افضل ہے تو ہاتھ کی اہمیت گھڑی آتی ہے نہیں نا اور یہ بھی آپ سمجھیں کہ ہر اجتماعی نظام میں کسی پیش کسی پیشوہ کا کسی لیڈر کا کسی کمانڈر کا ہونا ضروری ہے ارے ایک لڑائی بغیر کمانڈر کے نہیں جیتی جا سکتی ہر ایک کو کمانڈر بنا دیا جاتا ہو لڑائی لڑی جا سکتی ہے تو اگر ایک آدمی کو کمانڈر بنا دیا جاتا ہے تو کیا سارے سپاہیوں کی سارے فوجیوں کی تو ہی ہو گئی ارے بھئی وہ فوجی نظام ہے فوجی نظام میں بازابتہ لڑائی کے لئے ضروری ہے کہ ایک کمانڈر انچیف بنایا جائے ایسے ہی آئی نظام میں خاندانی نظام میں اس کو مستحکم انداد میں چلانے کے لئے ضروری ہے جس طرح فوجی نظام میں کمانڈر انچیف کا ہونا ضروری ہے کہ باقاعدہ جنگ لڑی جائے ایسے ہی استعمائی نظام میں آئیلی نظام میں ضروری ہے کہ اس کو مستحکم اور صحیح طریقے سے چلانے کے لیے کسی کمانڈر کا ہونا ضروری ہے کسی کا حاکم ہونا ضروری ہے تاکہ آئلی نظام خوبصورتی کے ساتھ چل سکے اور جو طوانہ تھا جو طاقت پر تھا اسی کو کمانڈر بنا دیا گیا یہ فطری بات ہے اچھا اس کے بعد بتایا گیا